موسیقی ناظرین پیارے طلبہ و طالبات مولانا ازاد نیشنل اردو اینوسٹی میں میں خوزہ محمد زیاددین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آج کا موضوع بہت ہی انٹریسٹنگ اور اہم ہے موسیقی اس موضوع پر آج میں تفصیلی گفتگو کروں گا قبل اس کے میں تفصیلی گفتگو کروں میں آپ کو بتا دوں اور آپ اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس لیسن کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں میں آپ کو سماجیات کی بنیادی تعریف اور سماجیات اور سماجی علوم کے بارے میں بنیادی تعریف بتاؤں گا مانے بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کے دو مضامین خاص ہوں گے سماجیات اور تاریخ کے بیچ میں آپ سے رستے اور ان کے بیچ میں فرق دوسرا سماجیات اور معاشیات کے بیچ میں رستے اور ان کے درمیان کے فرق پورے سماجیات کے تفصیلی معلومات میں آپ کے سامنے اب بتاؤں گا سماجیات کی بنیادی سمجھ رکھنے والوں کا یقین ہے کہ بہتر سماج کی تشکیل کے لیے بھی سماجیات کی علم ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اثر حاضر میں سماجیات کے مضمون کو میڈیسین، سائنس اور دوسرے مضامین میں بھی شامل کیا گیا ہے خیر اب میں آپ کو آج کے موجی سے آگاہ کرانا چاہوں گا جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کلاس میں میں نے آپ کو سماجیات کے بنیادی معنی اور اس کی تعریفیں بتائی تھی آج اس سلسلے میں سماجیات اور اس کے رشتے دوسرے سماجی سائنسے اور ان میں جو یقصانیت ہیں اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس نے زبان، تہذیب و ثقافت کی ترقی کی جس کے ذریعے اسے دوسرے مخلوق سے بہ آسانی علک کیا جا سکتا ہے وہ سماج میں رہتا ہے اور سماجی تعلقات اس کی سماجی زندگی کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے سماجی زندگی کے مسائل اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کی خود انسان کا وجود انسان جب سادہ زندگی کی مشکلات اور مراحل سے دوچار ہوا کرتا تھا اس وقت انسان نے اس کا حل باہمی تعاون میں تلاش کیا آہستہ آہستہ سماج میں تبدیلیاں واقع ہوئیں اور لوگ تہذیب و تمدن اور علم و فنون سے آشنا ہوئے مختصراً گفتو ضرور ہے کہ سماجیات ہے کیا اور فی میں اس رشتے کے دوسرے مازامین سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اس سلسلے میں روبرٹ ویر سٹیٹ کا کہنا ہے کہ سماجیات کا ماجی بہت وسیع ہے جس برٹ نے کہا ہے انسان کا مزاجن سماجیات کا ماہر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شروع سے ہی اپنے مشکلات پر گوھر کرتا آیا ہے میکائیور اور پیش کے مطابق انسانی سماج کا ہر باعمل فرد سماجیات کا ماہر ہے دراصل سماجیات ثقافتی مذہبی سیاسی و تعلیمی اور خاندانی اداروں کا مطالعہ کرتی ہے ثقافت ہی انسانی معاشرے کی بنیاد ہے جیسا کہ عودم نے کہا ہے کہ معاشرہ ہی ایک ایسا مکمل خاکہ ہے جس سے ثقافت جنم لیتی ہے سماجیات کی تعریف کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں پہلا یہ ایک ایسا علم ہے جو فرد کی معاشراتی و استماعی زندگی اور ثقافتی ماحول کے معابین پائے جانے والے تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں دوسرا معاشرہ اور فطرہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے سماجیات ان فطری اور طبی مظاہرے کا تذزیہ کرتی ہے کہ یہ کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں تیسری سماجیات وراشتی عوامل کا مطالعہ کرتی ہے اور یہ معلوم کرتی ہے کہ کن اناثر کے بنا پر مختلف افراد مختلف کردار وہ اخلاق اور عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں چوتھی سماجیات کا گروہ سے بھی تعلق ہے گروہ ہی زندگی مرکزی نکتے نگاہ ہے معاشرہ ایک ایسا تنظیم ہے جس میں لا تعداد گروہ اپنا اپنا کام کرتے رہے ہیں ہر فرد کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ لا تعداد گروہوں کا رکن ہے سماجی یا عمرانی گروہ ہی ثقافت کو ایک نسل سے دوسرے نسلے تک پہنچاتے ہیں مثال کے طور پر خاندان تہذیب و تمدن کی ترسیل کا ذریعہ ہونا ہے گروہ ہی زندگی فرد کی سخصیت کو نمائع کرتی ہے اس طرح معاشراتی تحقیق میں گروہ اہمیت رکھتا ہے اور سماجیات گروہ ہی زندگی کا مطالعہ کرنے میں بہت امدہ معاون ثابت ہوئی ہے پانچویں یہ ایک ایسا علم ہے جو مختلف انسانی معاشروں اور باہمی تعلقات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے جنسبک کی نظر میں سماجیات کے اہم وظائف کو آپ سمجھیں سماجیات ہر طرح کے معاشراتی تعلقات کا تذزیہ مہیا کراتی ہے ان کی مختلف اقسام بتاتی ہے خاص طور پر معاشراتی اداروں و جماعتوں کی اقسام ان کے باہمی توقعات اور تفاول کی وضاحت کرتی ہے دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سماجیات در حقیقت انسان کا بہشیت مجموعی متعلق ہے مطلب من ایز ای سوشل ہول کے طور پر سٹیڈی کی جاتی ہے قبل اس کے میں آپ کو سماجیات کے دوسرے مضامین سے رشتے پر روبرو کراؤں مختصر طور پر یہ بھی سن لیں کہ سماجیات ایک سائنسی مضمون کے طور پر اٹھارہ سو اڑھتیس میں اگست قومتے نے منظر عام میں لایا اور اس مضمون کو ایک نمائی مقام حاصل ہوا پہلے اس نئے سائنس کو سماجی طبیعت سوسل فیزکس کا نام دیا گیا لیکن جلد ہی اس کو ایک خاص استلاح سوشیالوجی سے پکارا گیا یہ دو لفظوں پر مبنی سوسیس لاتینی اور لوگس یونانی لفظ سے حاصل کیا گیا ہے مطلب سماج کا سائنس درسل سماج کے متعلقہ علم ہے دوسرے لفظوں میں کہوں تو سماجیات استماعی زندگی کا متعلقہ سیاسی معاصی مذہبی ثقافتی اور خاندانی تعلقات کو پیس نظر رکھتے ہوئے کرتی ہے سماجیات کا موضوع متعلقہ نہ تو فرد واحد ہے اور نہ اس کا جسمانی دھانچہ یا مختلف عزہ یا اس کے دماغی کاوش ہیں بلکہ دو یا دو سے زائد افراد یا خاندان سیاسی و معاشرتی تعلیمی و مذہبی اور تفریحی ضروریات کے لیے آپس میں ملتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے تفاعل کرتے ہیں ایک دوسرے سے تفاعل کرتے ہوئے آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سماجی گروہ قائم ہوتا ہے اس لئے سماجیات کا نفس مضبون دو افراد کا تفاعل ہے اوگبون اور نیمکوف نے اپنی کتاب سماجیات میں اس سماجی سائنس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سماجی زندگی گروہی تفاعل اور سماجی کردار کے مطالع کے نام ہے اس طرح آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سماجیات کا موضوع انسانی کردار اور سماجی زندگی کا تذیہ کرنا بھی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون زغرافیہ ناصر اور دوسرے خاص افراد کی گروہی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ماہرین سماجیات کو ہر پہلو اور ہر زاویے سے انسانی کردار کو پرکھنا پڑتا ہے افراد کے تفاعل کے بہت سے پہلو ہیں لیکن سماجیاتی نکتے نگاہ سے سماجی معلومات کو بہت اہمیت حامد سے لے جو گروہی زندگی کے بدولت عملے میں آتے ہیں سماجیات کے اہمیت کو میں آپ لوگوں کو فیل وقت صرف کچھ خاص مدوں کو رکھ کر اگلے حصے میں لے جاؤں گا پہلا سماجیات تمام انسانی سماج کو علم فراہم کراتا ہے دوسری سماجیات سماجی مراحل کو حل کرنے میں معاون کرتی ہے سماجیات ہمارے سماجی میل میں مددگار ہوتا ہے سماجیات سخصی تنظیم کے لئے مددگار ہے سماجیات خاندان تنظیم کو مضبوط فراہم کراتی ہے سماجیات سماجی فلاہ و بہبود میں اضافہ کرتا ہے سماجیات سماجی تعلقات کے دائروں کو وسیع کرتا ہے سماجیات پیسے کے انتخاب میں مددگار ہے اور اس کے علاوہ کئی اور دیگر مضامین ہیں جن کو ہم دوسرے کلاس میں کبھی سکھیں گے سماجیات کا علم سائنسی طریقے کار پر مبنی ہے دوسرے تمام سماجی سائنس انسانی تعلقات کے خاص پہلوں کو زیر مطالعہ لاتے ہیں جن کے سماجیات ان تمام ممکنہ سماجی تعلقات کا مطالعہ نہیں کر سکتا نہ ہی وہ فرد واحد کے کردات کا زائزہ لے سکتا ہے وہ صرف انسانی سوسل انٹریکشنز کے نمائع عوامل کا تذزیہ کرتا ہے جو سماجی اداروں میں ظاہر ہوتے ہیں اور سماج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس طریقہ عمل کے نتائز واصلات کو بغور زائزہ لیتے ہیں انسان اپنی سماجی ضروریات کے تحت چند مستقل گروہ تشکیل کرتا ہے یہ گروہ اور کردار کے نمونے کئی سماجی اداروں کے نام سے جانے جاتے ہیں جو سماج میں سرگرم عمل ہیں ان میں ہم ادارے خاندان اسکول حکومت اور معاصی تنظیم وغیرہ لیتے ہیں پیارے طلبہ و طالبات آپ نے یہ دیکھا کہ سماجیات دوسرے سماجی علوم سے مختلف دکھائی پڑتا ہے یہ سائنسی مضمون میں ہر فرد کا ان سے سماجی اداروں سے بہت گہرا تعلق ہے جو وراثت کے ذریعہ افراد میں ثقافتی اوسعب کو منتقل کرتے ہیں آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ سماجی ادارے انسانی توقعات کی ہر ایک قسم کا خاکہ رہے ہیں ان خیال کے تحت ماہرین سماجیات سماجی اداروں کا متعلق کرتے ہیں آپ نے پہلے بھی سنا ہوا کہ ماہرین سماجیات ان انسانی گروہوں تعلقات کے ذریعے درجے بندی بھی کرتے ہیں پہلا سماجیات اور دوسرے سماجی سائنس کے بارے میں جانے حاضرین جیسا کہ آپ نے قبل اس کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سماجیات انسانی سماج کا مقمل متعلق کرتا ہے جبکہ دوسرے سائنس انسان یا سماج کے مقصود پہلوں کا متعلق کرتے ہیں یہ سائنس تمام سماجی پہلوں کا یقصہ متعلق کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کامٹے نے سماجیات کو دوسرے سماجی علوم کے بٹوارے میں سب سے اوپر رکھا ان کا یقین تھا کہ انسان سماج کی ایک مکمل اکائی ہے حالانکہ سماجیات دوسرے سماجی سائنسوں کا تعاون پورے متعلق میں لیتا ہے لیکن وہ خود ایک آزاد سائنس ہے ویسے تو سماجیات کا ہر ایک سماجی علوم کے ساتھ رسطہ ہے مگر یہاں ہم کچھ ایک کے ساتھ سماجیات کے تعلقات پر روشنی ڈالیں گے سماجیات کا تاریخ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان مولو جیسے مفکر نے سماجیات کو تاریخ سے الگ ایک سماجی سائنس ماننے سے انکار بھی کر دیا علم تاریخ استلاحاں اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے حاکموں بادساہوں فاتحوں اور مشہور سخصیتوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم و شان واقعات و مراسم وغیرہ معلوم ہو سکے دور گزستہ کی معاشرت اخلاق تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے مسلمان مورخین ابن خلدون جو سمالی افریقہ کے اندلسی عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا نے مقدمہ تاریخ لکھ کر علم کی بنیاد رکھی جس کے نزدیک انسانوں کے یقجہ ہو کر رہنے کو تمدن اور اس انسانی مجمع کو مدینہ اور ان مختلف حالاتوں کو عارض ہوں واقعات تاریخ اور پچھلوں کو پہلو سے سن کر ان واقعات کو اکٹھا کرنا اور اپنے بعد آنے والیوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے بطور نمونہ چھوڑ جانے کو تاریخ کہتے ہیں تاریخ ہماری سماجی زندگی کا بیان ہے ان تبدیلیوں کو بتلاتی ہے جس سے ہو کر سماج گجرا ہے اور ان خیالات پر روثنی ڈالتی ہے جنہوں نے سماج کے عمل پر اثر ڈالا یہ ان مادی حالات کا بھی علم مہیا کراتی ہے جنہوں نے گجستہ سماجوں کی ترقی اور تباہی میں مدد دی تاریخ کے گجستہ واقعات کارنامے تہذیب و تمدن سماجیات کے لیے بہت اہم ہیں سماجیات گجستہ حالات و واقعات کی روشنی میں حال کے حالات کا موازنہ کر کے ثقافتی تغیر اور ارتکا کا مطالعہ کرتی ہے تاریخی واقعات و حالات میں مازی سماجی و سیاسی اور عوامی انتظام شامل ہوتا ہے معاشرتی اداروں کی ابتداء انسانی تہذیب و تمدن کے آگاز وہ نسو نمہ کا مطالعہ کرتی ہے جس کے لیے تاریخ سے مدد لینا ضروری ہوتا ہے جو اس کی ماضی کے حالات سے آگاہ کرتی ہے سماجیات جندگی کے مراحل، طرز، کردار، روایات اور سماجی تنظیموں کی شکل میں ان کے رویے کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو سماجیات تاریخ کے مطالعہ کے لیے سماجی پسمنجر کو مہیا کراتا ہے اس لیے ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ بنا سماجی اہمیت پر بحث کیے تاریخ کا مطالعہ بیمانہ ثابت ہوگا تاریخ ماضی کے مظاہر کو مطالعہ کا موضوع قرار دیتا ہے یہ بھی سچ ہے کہ تاریخ نگار ماضی کو سمجھنے کے لیے صرف فینومینا کی بیان سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ وہ ان مظاہر کے وضوحات کو بھی جاننا چاہتا ہے ماہرین کی دلچسپی بھی ماضی کے مظاہر میں ہی ہوتی ہے لیکن صرف اس حد تک وہ مختلف حالات اور ماحول میں رہتے ہوئے انسان کے باہمی تعلقات اور عمل کے نتیزے میں سماجی رویس کو سمجھنے میں معاوین ہوتے ہیں ماہرین تاریخ کچھ خاص تاریخی پہلوں پر اپنا دھیان دینا مرکوز کرتے ہیں جبکہ ماہرین سماجیات کی دلچسپی ہونے والے عالمی مظاہر میں ہوتے ہیں سماجیات کے مطالعے سے ہمیں سماجی تعلقات کا سور حاصل ہوتا ہے مگر یہ شعور ہمیں تاریخ کے توامین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا رائٹ کا ماننا ہے کہ کسی حد تک ماہرین سماجیات اور ماہرین تاریخ کے دائرے یقصہ ہیں تاریخ انسانوں کے ماضی کی تحریک پر فکر کرتی ہے اور ماہرین سماجیات ماہرین تاریخ سے حاصل کیے گئے علم کو حال اور مستقبل کے مسائل کے تذیہ سے جوڑتا ہے اور ماہرین تاریخ کے کام کو آگے بڑھاتا ہے تاریخ اور سماجیات کے بیچ فرق ہم اس طرح سے واجح کر سکتے ہیں تاریخ ماضی کے مخصوص مظاہر کا مطالعہ ہے جبکہ سماجیات عام طور سے سبی مظاہر کے پسمنجر میں سماجی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تاریخ کا تعلق ماضی سے ہے جبکہ سماجیات کا رشتہ سماج کے موجودہ حالات سے ہے سماج میں جیسے جیسے معاشی رویش کی ترقی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ ہمارے سماجی پہلووں کو متاثر کرنے لگتی ہے ساتھ ہی سماجی پہلووں کا معاشیات پر بھی اثر پڑھنے لگتا ہے سوم وارٹ، میکس ویبر، پیرے ٹو، سیم پیٹر جیسے ماہرین اگر معاشیات نے معاشی تبدیل کو سماجی تبدیلی کا ایک پہلو مانا ہے ان مفقرین کا ماننا ہے کہ معاشیات کے سماجی پہلو کو ہٹا دیں تو یہ سائنس ادھورہ رہ جائے گا بینہ سماجی نظام کے عمل پر فکر کیے ہوئے یہ کام پورا نہیں ہو سکتا سلور مین کے مطابق عام الفاظ میں معاشیات کو سماجیات کا ایک ساخ مانا جا سکتا ہے آپ کا ماننا ہے کہ سماجی زندگی کے تمام پہلو آپس میں ایک دوسرے سے اتنی گہرے جڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک خاص پہلو کا مطالعہ ممکن نہیں ہے آپ کو میں دوسرے نظر یہ کو بتاؤں جو اس کے برخص ہیں جیسے کارل مارکس اور ویبلن تھوزڈن جیسے مفقرین یہ مانتے ہیں کہ سماجی حقیقت معاشیات یا تقنیقی طاقتوں کے سرگرم ہونے سے پیدا ہوتی ہے اس طرح مارکس اور ویبلن کے مطابق سماجیات معاشیات کا ہی ایک حصہ ہے اب اس پہلو پر بھی گوھر فرمائیں جیسے کورٹ گروہوں نے سماجیات اور معاشیات کے باہمی تعلقات پر روثنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ غیر ترقی آفتہ ملکوں میں معاشی ترقی کے مسائل نے ماہر معاشیات کو اپنے نظریہ بدلنے یا وسیع کرنے اور معاشی پیچیدگی کے سبب غیر معاشی پہلووں پر گوھر کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے جیسے کہ معاشیات کو پیداوار تقسیب اور استعمال سے متعلق کیپٹل منی کا سائنس مانا گیا ہے اس طرح یہ انسانوں اور سماجی علموں کے اس حصے کا مطالعہ کرتا ہے جو انسانی فلاح و بہبود کے مادی مفات سے جڑا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مادی فلاح و انسان انسانی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے اسے بھی تب ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جب ماہرین معاشیات کو سماجی حصولوں کو پہلے سے علم ہو جو کہ صرف سماجیات کے علم سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جب ماہرین معاشیات تجارت رویے کے گھٹی قیمتوں اور مختلف معاشی مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں تب انہیں اس وقت موجود سماجی مظاہر کا علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو صرف سماجیات کے علم کے ذریعے ممکن ہے اس طرح سماج کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرانے اور عام معاشی نتائج کے بیچ میں تالمل بٹھانے میں دونوں ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں سماج میں رائز رسم و رواز اور دستور کو بھی فروغ دینے میں بھی معاشیات باہمی امداد پہنچاتا ہے جن کی ترقی معاشی ترقی سے متاثر ہوتی ہے سرمایہ داری سوسیلیزم اور جمہوریت وغیرہ سے متعلق جو سائنس ہیں وہ دوسرے اعتبار سے سماجی تعمیر میں بھی معاون کیے جا سکتے ہیں معاشی طاقتیں ہماری زندگی کے ہر ایک حلقہ میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین سماجیات معاشی تنجیموں کے متعلق کو اپنے دائرے مضمون کا اہم زز مانتے ہیں سمنر درخائم اور میکس بور جیسے ماہرین سماجیات نے بھی سماج کے لیے مختلف نظریات معاشی تنجیموں کے جریعے سے اخذ کیا ہے مارکس اور انجلس تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ابتدائی دور سے جدید سنتی دور تک واحد معاشی حالات ہی سماج کے مختلف عمل کے لیے ذمہ دار رہے ہیں عزیز طلبہ ابھی تک آپ نے سماجیات اور معاشیات کے رشتے کو سمجھ رہے تھے میں اب آپ کو آخر میں اس لسن کے آخری حصے کا مضمون بتا رہا ہوں اس میں دراصل ہم لوگ سماجیات اور معاشیات میں فرق کو دیکھ رہے ہیں پیارے طلبہ آپ نے ابھی تک دونوں کے بیچ کے رشتے کو سمجھا اور ان میں ان دونوں کے بیچ کچھ بنیادی غیر مصابت کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی اب میں کوشش کروں گا آپ غور سے سنیں پہلا دونوں سماجی سائنسوں کا مواد مضمون اور دائرہ متعلقہ الگ ہے دوسرا سماجیات مختلف سماجی علوم کا متعلقہ اور تضیع کر کے وسط سے دیکھنے کی تمام در کوشش کرتا ہے جبکہ معاشیات صرف معاسی عمل کا متعلقہ کر کے ہی مطمئن ہو جاتا ہے تیسری ہر ایک سائنس اپنے متعلقے کے لئے کچھ خاص نظریات کو اپناتا ہے اور اس کے متعلق الگ تصور ہوتے ہیں اسی لئے ہر ایک سماجی سائنس کا اپنا تحقیقی نظریہ بھی ہوتا ہے اس بنیاد پر بھی ہم سماجیات اور معاسیات کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں معاسیات کسی سنتی ادارے کے کائیوں کے فائدے اور نقصان وغیرہ پر زور دیتی ہے برعکس اس کے سماجیات اس ادارے کے اندر کی سماجی نظام میں دلچسپی رکھتا ہے اور یہی سماجیات کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے حالانکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ معاسی اور سماجی نظام آپس میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اس پورے لسن میں آپ نے ان مضمون کو سمجھا جو سماجیات کے مضامین میں بہت اہم ہوتے ہیں خاص طور سے سماجیات کی بنیادی تعریف اور تصور بتایا پھر میں نے آپ کو سماجیات اور سماجی سائنس کے دائرے اور اس کی ضرورت کو بتایا اور سماجیات اور سیاسیات اور دوسرے مضامین کے ساتھ اس کے جو رسطے ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب اس مضامین کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں کچھ اندیشہ ہوں کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہو تو آپ مجھے پوسٹ کے جریعے اپنے سوالات کو بھیج کرتے ہیں اب میں آپ سے آج الویدہ لیتا ہوں اگلی ملاقات اسی لیسن کے دوسرے حصے میں آپ سے زلد ہوگی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی